ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی اس ٹاپک میں ہم سٹریکچرال ڈریکٹیوز کو ڈسکس کریں گے سٹریکچرال ڈریکٹیو اینگولر میں ڈریکٹیو کی ایک ٹائپ ہے جس کو کنڈیشنز یا ڈیٹر کی بیس پر ڈوم یعنی ڈاکومنٹ اوبجیکٹ موڈل کے سٹریکچر میں موڈیفکیشن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے آسان الفاظ میں کہوں تو سٹریکچرال ڈریکٹیوز کو ڈوم کے سٹریکچر میں کنڈیشنز کی بیس پر ایلیمنٹ کو ایڈ، ریموو یا منپلیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے سٹریکچرال ڈریکٹیوز کی کچھ ٹائپ ہوتی ہیں جن میں ایف ایف ایلس فار یا سویچ ہے تو ان میں چند ایک کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس تو یہاں بھی ہمارے پاس ایک اینگولر کا فالڈر ہے جس میں ہمارا پروجیکٹ کریئٹ ہوئے تو یہاں اپر بار میں ہم cmd کریں گے جس سے ہمارے پاس کمانڈ پرومٹ اوپن ہوگی یہاں پہ cdwork کی کمانڈ دے کر ہم اپنے فالڈر کو اوپن کریں گے پروجیکٹ کے فالڈر کو تو co-dot کی کمانڈ سے ہم co-dot میں اس کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس code editor اوپن ہو چکا ہے اس میں ہمارا پروجیکٹ اوپن ہو چکا ہے تو اس کو run کرنے کے لیے ہمارے پاس ng serve کی کمانڈ ہے اس کو یہاں پہ اینٹر کرتے ہیں ہیں تو واپس ہم کوڈ ایڈیٹر میں آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمپوننٹ ڈوٹ ایٹی ایمل کی ایک فائل ہے اس کو اپن کرتے ہیں تو اس ٹیمپلٹ میں ایٹی ایمل کے ٹیمپلٹ میں ہم کوئی اپنا ٹیگ ڈیفائن کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایچ ون کا ٹیگ ہے اس میں ہم کوئی کنٹینٹ دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو ہم یہاں پہ دے دیں گے ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی اس پہ ہم نے کنڈیشنز اپلائی کرنی ہوں گی مطلب اگر ہمارے پاس کنڈیشن کوئی ٹرو ہے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی تو اس کے بعد ہم ایلس کو بھی دیکھتے ہیں تو سٹیل ابھی تک ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایف کنڈیشن کیسے اپلائی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو کنٹینٹ دے دیا ہے ویلکم ٹو ایم بی اکیڈم تو کیونکہ ہم نے کنڈیشنل چینجز کرنی ہے کنڈیشنل موڈیفکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم سٹار اینجی ایف ایف میں آئی کو ہم نے کیپیٹل رکھنا ہے نہیں تو اس کا ایرر آ جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو ویلیو دیں گے تو اس کو پہلے جا کے ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ رن ہو چکا ہے ہمارا پروجیکٹ تو اس میں لوکل ہوسٹ کو کاپی کر کے ہم بروزر میں پیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا ساتھ ساتھ آوٹ پوٹ بھی دیکھ سکے تو یہاں واپس بروزر میں آگے ہیں ہم یہاں اپر بار میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں لوکل ہوسٹ جس سے ہم اپنا آوٹ پوٹ دیکھیں گے جو بھی کوڈ کریں گے اس کا آوٹ پوٹ یہاں آئے گا جیسا کہ یہ ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایٹی ایمل ٹیمپلیٹ میں تو وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو اس میں اب ہم کوئی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں اس پہ تو کمپوننٹ ڈوٹ ٹی ایس میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم کوئی ویریبل پہلے کرتے ہیں جیسا کہ ہم ویل کے نام سے ویریبل لے لیتے ہیں اور اس کو کیوں کہ ہم نے کوئی بولین ویلیو دینی ہے ٹرو یا فالس کی تو بولین بھی ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں ہم فالس کی ویلیو دے دیتے ہیں تو یہاں پہ فالس جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ایٹی ایمل میں جا کر اپلائی کرتے ہیں تو یہاں اینجی ایف کے بعد اس کو ویلیو ویل دیتے ہیں جس کی ویلیو ہم نے فالس رکھی ہوئی ہے تو اب ہمارے پاس یہ ایف کنڈیشن فالس ہو گئی ہے تو ہمارا کنٹینٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اگر اس کو ہم ٹرو کر دیتے ہیں تو کیا پھر ہمارے پاس یہ نظر آنے لگ جائے گا تو دیکھتے ہیں اس کو چین کر دیتے ہیں فالس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں ٹرو کے ساتھ تو پھر دیکھتے ہیں کیا یہ اب ہمارے پاس ایف کنڈیشن اگر ٹرو ہو گئی ہے تو کیا ہمارا کنٹینٹ ہمیں نظر آتا ہے تو چلتے ہیں واپس بروزر میں اور اس کا اوٹ پوٹ دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی نظر آ رہا ہے اس طرح ہم ایف کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے اس میں موڈیفکیشن کرتے ہیں کنٹینٹ میں تو چلتے ہیں اب ذرا یہاں پہ کوئی ایلس کا ایک بلاگ بنا لیتے ہیں کہ اگر ہماری جو ایف کنڈیشن ہے وہ فالس ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ایلس بلاگ ہوگا اس میں کوئی ویلی ہوگی کوئی کنٹینٹ ہوگا وہ امن نظر آئے گا اس کا رسپونس ہمارے پاس آئے گا اس کے لیے ہم اینجی ٹیمپلیٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی آئی ڈی دے دیتی ہیں جیسا کہ ہم ڈیٹ کی آئی ڈی دیتی ہیں اس کے لیے پہلے شارپ سائن یوز کرنا ضروری ہوتا ہے آئی ڈی کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو یہاں ہم نے ڈیٹ دے دیا تو اس کے اندر ہم کوئی کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ایچ ون کا ٹیگ یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کنٹینٹ دیتے ہیں تھانکس فور وچنگ تو اگر ہمارے پاس کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی آگی اور اگر ہماری کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس ایلس بلاک شو ہوگا تو یہاں پہ ہم ویل کے بعد اس میں ویلیو دیں گے ایلس مطلب اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو پھر ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی ایلس تو ایلس کے بعد ہم آئی ڈی ڈیفائن کریں گے جو کہ ہم نے ڈیٹ کی دی تھی تو اگر ہمارے پاس ویلیو فالس ہوگی تو پھر ہمارے پاس دوسرا ایلس والا بلاک شو ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کو رن کر کے تو بروزر میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی ہے کیونکہ ٹرڈیشن ٹرو ہے تو ہم بولین ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں پہلے ہمارے پاس ٹرو ہے تو اس کو اب فالس کر دیتے ہیں اس کو کنٹرول پلس ایس کے ساتھ سیو کرنے کے بعد واپس ریسالٹ اپنا دیکھتے ہیں آؤٹپورٹ چیک کرتے ہیں تو تھانکس فار واشنگ ایم بی اکیڈمی آ رہا ہے جو کہ ایلس بلاک میں ہم نے اس کو انٹر کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایلس کا بلاک ہے اس میں یہ ویلیو تھی تو اس کو اب ایریز کر کے ہم فار دیکھ لیتے ہیں کہ فار لوپ کی بنیاد پہ ہم کیسے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو ریموو کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس بولین ویلیو تھی اور اس کے ویریبل تھا اس کو ریموو کرنے کے بعد ہم ایک ایرے یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں تو ایرے کے لیے ہم کچھ نام لیں گے تو کچھ بوائیس کا نام لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بوائیس کا نام کا ایک ایرے ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بوائیس اور اس کے بعد ہمارے پاس سکوائر بریکٹس یوز ہوتی ہیں ایرے کے لیے ان میں ہم نے کوئی سٹرنگ ویلیو دینی ہے کوئی بوائیس کے نام دینے تو سٹرنگ کے لیے ہمارے پاس سنگل کوماز یہ ڈبل کوماز یوز کرنے ضروری ہیں اگر ہمارے پاس نمیرک ویلی ہوں تو ان کے لیے ہم کوماز یوز نہیں کرتے تو پہلے نمبر پہ ہم نے احمد دوسرے پہ ہم نے کمر اور تیسرے پہ ہم کاشف دے دیتے ہیں اور ان کو کومہ کے ساتھ سیپریٹ بھی کرنے ہر ایک نیم کو دوسرے کے ساتھ سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کومہ یوز کرتے ہیں تو تھارڈ پہ ہم کوئی نیم دے دیتے ہیں فورٹھ نمبر پہ ہم زہان ویلیو دے دیتے ہیں تو یہ چار نام ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو اب ہم نے کیسے یوز کرنا ہے فور کو یوز کرتے ہوئے تو چلتے ہیں ان کو شو کرواتے ہیں تو واپس ہم ایٹی ایمل میں آ گئے ہیں ایٹی ایمل فائل میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایچ ون ٹیگ یوز کیا اور ان میں ہم این جی اور اس کے بعد فور یوز کریں گے فور کا جو پہلا ہمارے پاس لیٹر ہوگا وہ کیپٹل ہوگا ان میں اب ہم ویلیو دیں گے لیٹ ایٹم کیونکہ ہمارے پاس جتنی ایٹمز ہیں ان کے نام شو کروانے کے لیے ان ایٹمز کو شو کروانے کے لیے ایٹم ڈیفائن کریں گے آف بوائز بوائز ہمارے پاس جو ایرے ویریابل تھا اس کا نام تو یہاں پہ اب انٹرپولیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ان میں ایٹم ڈیفائن کریں گے تو ان کا آوٹپورٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آوٹپورٹ ان کا کیا آ رہا ہے تو بروزر میں چلتے ہیں واپس یہاں پہ لاسٹ میں ہم نے سیمی کولن ضرور یوز کرنا ہے نہیں تو ہمارے پاس ایرر آ سکتا ہے تو واپس بروزر میں چلتے ہیں یہاں ہمارے پاس جو ایٹمز تھیں جو نیمز تھے احمد کمر کاشف یا زہان وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس طرح ہم فارلوپ یوز کرتے ہیں انگولر میں باقی لینگوینج میں بھی یوز ہوتی ہیں لیکن ان میں طریقہ ان کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہاں انگولر میں اس طرح یوز کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی اوبجیکٹ کر لیتے ہیں یہ پہلے ہمارے پاس ایرے تھا اب ہم اوبجیکٹ بناتے ہیں اس کے لئے ہم سٹوڈنٹ ویریبل بنائیں گے یہ ایک اوبجیکٹ ہوگا ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہم اوبجیکٹ بنا رہے ہیں ان میں ہم پروپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ان کو ویلیو دیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک سٹوڈنٹ ون نمبر پہ ہم کوئی دیتے ہیں کرلی بریسز میں نیم اس کا ان کو کولن دیں گے اور کولن کے بعد ان کو سنگل کومہ میں اس کی ویلیو دیں گے جیسا کہ ہم دے دیتے ہیں پہلے نمبر پہ اشر اشر کے بعد اس کا ہم کوئی اور پروپرٹیز میں ڈیفائن کرتے ہیں جیسے کہ فون نمبر کر لیتے ہیں کومہ کے ساتھ سیپرٹ کر کے فون نمبر دیں گے اس کے بعد ہم کولن یوز کرتے ہوئے اس کو کوئی ویلیو دے دیں گے جو بھی ہم فون نمبر دینا چاہیں اپنی مرسی سے تو اب یہ ہمارے پاس ایک پروپرٹی آگئی ہے اس میں ویلیو آگئی ہے دوسری پروپرٹی آگئی ہے یہ ایک سٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ ہے اب ایک سٹوڈنٹ کو دوسرے سے سیپرٹ کرنے کے لیے ہم کرلی بریس کے بعد کومہ یوز کریں گے تو یہاں پہ دوسرے کے لیے ہم پھر نیم یوز کریں گے اس میں ہم کسی دوسرے سٹوڈنٹ کا نیم دیں گے تو نیم کی پروپرٹی ہمارے پاس سیم ہوگی ان میں ہم ویلیوز کو چینج کریں گے تو ان میں ہم زبیر دے دیتے ہیں ان کو کومہ کے ساتھ سیپرٹ کرتے ہوئے نیکسٹ پروپرٹی دیفائن کریں گے جیسا کہ فون نمبر ہے اس میں بھی کوئی مرضی سے اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں ہم فور فائیو سکس اس میں ڈیفائن کر دیتے ہیں ایک اور ہم لے لیتے ہیں سٹوڈنٹ جیسا کہ تھرڈ نمبر پہ پہلے ہم نیم کی پروپرٹی دیں گے اس میں ہم ویلیو دیں گے ہم تھرڈ سٹوڈنٹ کا نیم ہم جمال دے دیتے ہیں اس کو پھر ہم کومہ کے ساتھ سیپرٹ کر کے اس کا فون نمبر دیں گے تو اس کے لیے ہم کولن کو یوز کرتے ہوئے سنگل کومہ میں اس کا بھی کوئی فون نمبر دے دیتے ہیں رینڈم سا جیسے کہ ہم نے سیمن ایٹ اور نائن دے دیا تو اس کے بعد ہم نے اپجیکٹ کے بعد سیمی کولن یوز کرنا اب ان کو کنٹرول پلس ایس کے ساتھ سیو کرتے ہیں اور ان کا اوٹ پوٹ دیکھتے ہیں جہا کے بلکہ یہاں پہ ابھی تک ہم نے اس کو دوسرے ٹیک میں ڈیفائن نہیں کیا تو اس کو کاپی کرتے ہیں یہاں پہ اس سارے کو کاپی کر کے نیکسٹ پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد ان میں تھوڑی موڈیفکیشن کرتے ہیں کیونکہ ہم پہلے میں بوائیس کے نام کا ویریبل ایرے یوز کر رہے تھے اب ہم اپجیکٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ سٹوڈینٹ کے نیم سے ہے تو یہاں ہم بوائیس کو ایریز کر لیتے ہیں اس میں اپنے اپجیکٹ کا نام دیں گے سٹوڈینٹ ساری سٹوڈینٹ تھا ایس ہم نے ایکسٹر لگا دیا رہا تھا نیچے تو یہاں پہ ہم نے سٹوڈینٹ اپجیکٹ دے دیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپجیکٹ اپجیکٹ ریٹارن ہو رہا ہے کیونکہ اپجیکٹ کو اپجیکٹ کا آوٹ پٹ لینے کے لیے یہاں پہ اس کی پروپرٹی یوز کرنی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے پاس نیم کی پروپرٹی تھی یا اس کے بعد فون نمبر کی پروپرٹی تھی تو یہاں پہ ایٹم ڈاٹ نیم یوز کرنے تو یہ ہمارے پاس نیم آگئے ہیں سارے تو یہ اکٹھے آ رہے ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بی آر کا ٹیگ یوز کر لیتے ہیں جس سے ہمارے پاس لائن بریک ہوگی تو دو بار اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان میں گیپ آ جائے اور سمجھنا آسان رہے تو دو بار بی آر ٹیگ یوز کرنے کے بعد ان میں گیپ آ چکا ہے تو اب جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ایریس کی ہمارے پاس ویلیوز ہیں اور جو بعد میں آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ویلیوز ہیں تو اب ہم ان کو ان کے جو فون نمبر تھے ان کو بھی شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی پہ کروا دیں گے تو اس کے لیے ہم انٹرپولیشن کے بعد ایک ڈاٹ یوز کریں گے اس کے بعد پھر انٹرپولیشن یوز کریں گے اور ان میں ہم فون نمبر ایٹم ڈاٹ فون نمبر ڈیفائن کریں گے جس کے بعد ہمارے پاس نیم ان میں ڈاٹ کے ساتھ سیپریٹ فون نمبر آ جائے گا تو یہاں پہ اس کو فون نمبر کو ہم نے سیو کیا تو یہ ہمارے پاس نیم کے بعد ڈاٹ اور ڈاٹ کے بعد فون نمبر جو ہم نے رینڈم یہاں پہ ڈیفائن کیے تھے وہ آ رہے ہیں تو اس طرح ہم سٹریکچرل ڈریکٹفز کو یوز کرتے ہوئے کنڈیشنز کی بیس پہ اپنے جو ڈاون کا سٹریکچر ہوتا ہے ان میں موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں ان میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں یا کوئی اور مینپولیشنز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں